اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن پاپ کارن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں KFC سٹائل چکن پاپ کارن آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اور انت کو کیسے فریز کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے آپ اس کو بنا کر فریز کر لیں اور روز بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسپی کو اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن بریسٹ لینا ہے اس کو small cubes میں کٹ کر لینا ہے ریڈ چیلی سوس اب اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ وینیگر ڈالیں گے وائٹ جو سرکا ہوتا ہے وہ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اور سویا سوس ڈالیں گے ہم ایک کھانے کا چمچ گارلک پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون فریش ملک لیا ہے میں نے آپ اس میں فریش ملک ایڈ کریں تو اس سے کافی اس میں مویسٹر پیدا ہوگا اور یہ اندر سے سوفٹ ہو باہے سے کرسپی بنے گا اور چکن پاوڈر ہم ایک ٹیسپون یا ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے اور دکہ مسالہ جو ہے یہ میں نے ڈالا ہے اس میں آپشنل ہے اب اس کو ہم تیس منٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ دیں گے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آدھا گھنٹہ اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں چلیں جی ٹائم ہو گیا ہے ہمارا تو یہاں پہ میدا لیا ہے میں نے تو میدا جو ہے وہ ذرا کھلے دل کے ساتھ لیں تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ریڈ چیلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ چکن پاوڈر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ نمک ہم ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر ڈالیں گے ہم ایک چائے کا چمچ اور اس کو اچھی طرح اب ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں چکن کی کوٹنگ شروع کریں گے ایک ایک کر کے پیس جو ہیں وہ چکن میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح کوٹ کر لیں گے تو بیسکلی اس کو آپ نے ایسے کوٹ کرنا ہے جیسے ہم کسی چیز کو رب کرتے ہیں تو ہاتھوں کی موومنٹ کا خیال کیجئے گا اس سے اچھے کرامز آپ کے ایسے ہی بنیں گے آپ اس کو اچھی طرح رب کیجئے گا اس میں میدے میں تو یہ میں نے یہاں پہ سارے کر کے رکھ لیا ہیں ایک تفاہ اب ہم جس باول میں چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اسی میں پانی لیں گے تھوڑا سا اور اب اس کی دوسری سیکنڈ کوٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو ایک ایک کر کے چکن کے پیس کو دوبارہ پانی میں ڈپ کریں گے اور میدے میں ڈال دے جائیں گے پھر اس کو دوبارہ میدے میں کوٹ کر لیں گے اچھی طرح رب کریں اس کو اس کو اچھی طرح میدے میں دبا دبا کے کوٹ کریں گے تو اچھے کرمز بنیں گے یہ دیکھیں یہ کرمز بن گئے ہیں بہت اچھے اس کے کرمز بنے ہیں تو ساتھ ساتھ میدے کو چھانتے رہیں جو کرمز ہوتے ہیں وہ نکالتے رہیں اور ان کو آپ رکھ سکتے ہیں کسی بھی کباب وغیرہ جب بنائیں تو ان پر کوٹنگ میں یہ یوز ہو جاتے ہیں ان کو ویسٹ نہیں کرنا تو یہ سارے مینا چکن جو ہے وہ کر لیا ہے اچھی طرح کوٹ اب ہم اس کی فرائنگ شروع کرتے ہیں تو ایک پین میں آئل لیں گے ہم اور آئل کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد ہم اس میں اپنے چکن جو ہے وہ پیسز ڈالنا شروع کر دیں گے اور اس کو ہم نے صرف ایک دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اگر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تو آپ صرف اس کو ایک دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور پھر اس کو باہر نکال لیں گے تو بہت زیادہ آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا ہے موسیقی 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 اگر آپ نے فریز کرنا ہے اس کو تو پھر آپ ایک دو منٹ کے لیے فرائز کر کے اس پوائنٹ پہ بس آپ اس کو نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے موسیقی 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 موسیقی